بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے میرے دوستو امیر کا ٹیام سب خریص ہوں گے تو سب سے ویلین ہے میری طرف سے سب کو بہت بہت رمضان مبارک ہو لیٹ ہو لیکن آج یہ رسپی سپیشل عمران شان کی جیت کی خوشی میں بنائی ہے تو بہت ہی سیمپل ہے آسان ہے رسپی کا نام ہے متن پانی فرائی تو آپ نے ٹرائی درود کرنی ہے آپ اس کو ٹرائی کر لیں اگر رمضان میں آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو یہ سیمپل ہے آسان اور بڑی ہی دلیشز بنتی ہے ہم نے تھوڑا بڑے پیسوں میں ایدھر ایسے ہی چلتے تو اس لیے ہم نے چھوڑے کرنے کی زہمت نے کی تو نمک ڈال لیا اس کے اوپر ایک چمچ اور ایک چھوڑا جمچ ہم نے اس پر حلدی کرڑا آئٹ کر لیا اور اس کو اچھی طرح ملا لیں گے اچھی طرح اس کا میرینیشن کر لینی ہے مساج کر لینے چنگی طرح سے پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ کالی مرچیں جتنی آپ کو اچھی لے کے تھوڑی زیادہ کام جتنی آپ اچھا سپائسیز کھانا چاہیں تو اسی حساب سے آپ ڈال لیں ہم نے کالی مرچیں بھی ایک چمچ بھر کے ڈال لیا اور اس کو اچھی طرح ملا لینا ہے مکس کر لینا ہے سپائسیز کو اچھی طرح ملانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر کر لینا ہے دو چمچ ادرک لحسن کا پیسٹ آئیڈ میں نے دردرہ سا کوٹا آپ چاہیں تو پیسٹ بھی بنا لیں تو اس کو بھی اچھی طرح ملانے کے بعد چھوڑ دیں گے آدھا گھنٹا ایک گھنٹا جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو اچھا اس میں آئل بلکل بھی نہیں ڈال بس جو اس میں فیٹ ہوتی ہے چربی ہوتی ہے تو اسی سے کام چلانا ہوتا ہے بہت ہی مزیگی رسپی ہوتی ہے آپ جب ترائی کریں گے تو باقی تو ساری مٹن کڑائی ہیں یہ وہ آپ سب بول جائیں گے تو بلیب ہی بہت ہی بہت ہی دلیشیز بہت مزیدہ بڑنتی ہے اچھا اب کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ مٹن لینے جائیں تو آپ تھوڑی فیٹ زیادہ لے لیں کیونکہ میں یہ نہیں لے کے آیا تھا دوسرا بھائی لے کے آیا تھا تو اس نے بس جو شاوالر نے دیا وہ ہی لے آ ہے اب جی کڑائی کو رکھ لیے ہم نے فلیم کے اوپر اور تھوڑی سے کر لیں گے اس میں ثابت لیسن پانچ سے چھے کر لیں گے اس میں آئیڈ کریں گے اور پھر کریں گے اس میں ثابت لال مرچے تین ادر ہم نے وہ آئیڈ کرنی ہے اور ساتھ ہی ثابت سبز مرچے وہ بھی تین سے چار ادر وہ آئیڈ کرنی ہے اور پھر اس کو دو سے تین منٹ ہم نے پکا لینا ہے لوٹو میڈیم فلیم پر تھوڑا سا جیسے ہی مٹن کا کلر چیزوں نہ شروع ہو جائیں تو پھر ہم پانی آئیڈ کریں گے تو جیسے ہی پانی آئیڈ کریں گے تو آپ کو اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے تھوڑا سا مٹن کا کلر چیز ہونا تو تب آپ نے جا کے اس میں پانی آئیڈ کرنا ہے تو آپ جی کر لیتے ہیں ہم یہ ساری چیزیں مکس اور پھر جیسے ہی پانی ڈالتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں کیا ڈالنا ہے بس آپ یہ سوچ کے بنائے کے جب بھی اچھی چیز کھانے کو دل کریں تو آپ نے یہ والی ریسپیٹ رائی ضرور کرنی ہے میں نے ایک دفعہ پہلے بنائی تھی تو بہت ہی مزے گی تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ پھر جب بھی پردیش ہے تو کافی زیادہ کٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر کم پڑ جاتی ہے تو تو آج بہت خوش تھے تو تھے بھی روم میں صرف تین لڑکے تو اس لیے دو کیجی بہت آرام سے ایک آدمی تو آدھا کلو کھا جاتا ہے یہ والی رسپی میں آپ اسی حساب سے ٹرائی کریں اچھا نہیں دو تین کلو لے ہیں اور آٹھ دا سے کٹھے کر لیں تو پھر بہت یہ کم پڑ جائ ہی اچھا اب اس کو کر لیتے ہیں تھوڑا ساکو چار سے پانچ منٹ کرنا ہے جیسے اس کا کلر چینڈ ہو گنا پھر اس میں ہم نے دو کیلو ہے تو دو کیلو ہم نے پانی ڈالا تھے اس میں مطلب کے دو کے مطن کے حساب سے ہم نے پانی ڈالنا بہت زیادہ نہیں ڈال لینا پھر جیسے ہی پانی ڈ کرنا ہے تو اس کی اوپر کور کر کے ہم نے چھوڑ دینا ہے اس کو ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ دس پندرہ میٹ میرے میری یہ رسپی تیار ہونا میں ایک گھنٹہ دس منٹ لگ ہم نے کھڑ دیا ہے اس میں پانی ڈال تو ایک بار اس کو ملا لیں اور پھر اس کو کر دیتے ہیں کور اور پھر ہم آپ کو ملیں گے جب ہماری رسپی تیار ہو جائے گے بیچ میں ایک دو بار آپ نے چیک کر لینا ہے میں بھی ایک دو بار اس کو چیک ضرور کرتا ہوں اس کو بہت زیادہ کور آپ بلکل نہ بار بار ہٹائیں کیونکہ بہت ساری ہانڈیاں رسپی ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ بار بار کھولتے ہیں تو اس کا تیسٹ بہت ہاتھ تک کام ہو جاتا ہے تو آپ جی ملتے ہیں پھر آپ کو انش ملتے ہیں جی واپس ہے الحمدللہ آپ کے سامنے بہت ہی پیارا سا کلر بہت ہی ڈیلیشس ریڈی ہوگی ہے ہماری یہ رسپی اب ہم نے اس کے اوپر دو سے تین سبز مرچیں ایسے بڑی سی کاڑ کے ڈال لی ہیں اور تھوڑا سا کر لیں گے تین سے چار منٹ فرائی رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک دیجئے ہمیں اجازت اللہ نگے پان ملتے ہیں